اسلام علیکم جمعیت پنجم کے بچو آج ہم باب دوہم قرآن مجید اس باب کا سبق نمبر ایک افاظت قرآن مجید پڑھیں گے بچو قرآن مجید جو ہے وہ آخری اسمانی کتاب ہے قرآن مجید جو ہے وہ رمضان کریم میں یعنی رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے قرآن مجید جو ہے وہ تیہی سال کے عرصے میں توڑا توڑا کر کے نازل ہوا ہے تو قرآن مجید کی افاظت کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے وحی اور اس کی حقیقت وحی سے مراد وہ پیغام ہے بچو جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر نازل کرتا ہے قرآن مجید بھی عزرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی وحی غارِ عیرہ میں نازل ہوئی یہ وحی عزرت جبراہیل علیہ السلام لے کر آئے پہلی وحی میں صورت العلق کی پہلی پانچ آیات نازل ہوئی آیات اور ان کا ترجمہ درج سے لے بچوں بچوں سمجھے گئے وحی جو ہے وہ اللہ وہ پیغام ہے وحی سے مراد وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر نازل کرتا ہے اور قرام جید بھی عزرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل ہوئی اور یہ وحی کون لے کر آتا تھا یہ عزرت جبراہیل علیہ السلام اوکے بچوں آئے آگے پڑھتے ہیں بچوں پہلی وحی میں صورت العلق کی پانچ آیات نازل ان کا ترجمہ یہ ہے پڑو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو جمع و خون سے پیدا کیا پڑو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے سے علم سکھایا جس نے انسان کو او علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا اوکے بچوں یہ صورت العلق کی پانچ آیات پہلی وحی میں نازل ہوئے یہ ان پانچ آیات کا جو ہے وہ اردو ترجمہ ہے اوکے بچوں بچوں میں نے سبق نمبر ایک افاظت ایک روان مجید کا پہلا پیج میں پڑا چکی ہوں کل ہم اس کا دوسرا فیج پڑیں گے اوکے بچوں اور اس پیج میں سے آپ لوگوں نے دس خالی جگہ بنانے یہ او مارک ہے اوکے بچوں اللہ حافظ